السلام علیکم ایرے ون جی کیسے آپ سمائی ہوگی سب ٹھیک ٹھاک ہوگی میں بھی بلکل ٹھیک اچھا جی یہ اب جو ولاغ ہے نا یہ ہے ولاغ کل کے ولاغ کے بعد کا جو ہے نا ٹائم اس کے بعد کا ولاغ ہے میں نے تیمور اور تلال کو سلا کے پھر اس کے بعد جو ہے نا سارا جو کمرہ ہے وہ سمیٹا تھا کیونکہ کمرہ کافی ساتھا گندہ ہو رہا تھا تو پھر میں نے سوچایا کمرہ بھی ایک دفعہ سمیٹ لیا جائے اور اکثر لوگوں کے ساتھ یہی سین ہوتا ہوگا کہ بچے جی سوتے ہیں نا بچوں کے سونے کے فوراں بعد کمرے کی بہت بری حالت ہو جاتی ہے آج کا ولاغ بڑا مزیک ہے مطلب اس میں ٹویسٹ ہی ٹویسٹ ہے مطلب جیسے آپ لوگ دیکھو گے نا کہ پہلے میں کیسے چاند رات کے لیے تیار ہوئی ہوں اور ایک دم جیسے بلنڈر ہوا ہے نا بہت ہسی آئی ہے آج آپ کو پتہ ہے آج میرا پورا ذہن تھا کہ یہ میں آج جو ہے نا لاسٹ رمضان کا ولاغ بنا رہی ہوں اور میں پھر اس کے بعد آخری روزہ ہوگا اور اس کے بعد پھر جی چاند رات کی تیاریاں دکھاؤں گی اور یہ وہ نینے روزہ کھلتے ساتھی فوراں سے فٹا فٹ برطند ہوئے اور برطند ہونے کے بعد جو ہے نا میں گئی ہوں کمرے میں اور جا کے فٹا فٹ سے میک اپ کیا اور تیار ہوئی ہوں جی کہ میں تو جا رہی ہوں یہ تو لیکن جیسے ہی بتا چلا جی کہ روزہ آج کل دوبارہ روزہ ہے مطلب اب رکھنا ہے اور یہ اکثر ویسے پاکستان میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ کوئی بھی تیاری کر رہے ہوتے ہیں آگے سے کچھ جور ہو جاتا ہے اچھا یہ سہری کرنے اس کے بعد پھر میں نے کمرہ سو میٹھنے کے بعد سہری بنوائی ہے سہری بنوائی ہے تو اب میں جو ہے نا اپنے کپڑے شپڑے ہستری کر رہی تھی کہ تھوڑے جو رہ گئے ہیں کپڑے ہستری ظاہر ہے دھوئے تھے تو جو تھوڑے رہ گئے تھے میں نے کہہ ہستری کر لوں یہ طرح آم سے گزاروں گی تو پھر بس یہ میں کپڑے ہستری کرنے آئی ہوں اور کپڑے ہستری کرنے کے بعد پھر میں نے کمرے میں آئی تھی شاور لیا شاور لینے کے بعد اپنا و اپنی ہینڈ کیئر بھی کر لی جائے میرے پاس اپنی ہینڈ سکرپ پڑا ہوا تھا تو پھر میں اس کے ساتھ اپنا ہاتھ اچھے سے سکرپ کریں کیونکہ کافی دیر ہو گئی ہے میں نے کوئی ہینڈ سکرپ اور اس طرح کی چیز نہیں لگائی تو مطلب ہاتھ کام کر کر کے کافی مطلب ڈیڈ سکین آگئی ہاتھوں پہ تو پھر میں نے سوچا اپنی ڈیڈ سکین کو ریموف کیا جائے کیونکہ جب ہم زیادہ کام کرتے ہیں تو کام کرنے سے آپ کی سکین ڈیڈ ہو جاتی اور وہ ساری ڈیڈ سکین آپ لوگوں کے ہاتھوں کی اوپر اوپر نا ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے ہاتھ ٹین ہو گیا نا تو اگر آپ لوگ اس طرح سکرپ وغیرہ یوز کر رہے ہیں تو ہاتھوں پہ کافی فرق پڑتا ہے پہلے تو میں کافی ریگولر یوز کرتی تھی لیکن یہ آپ پتہ ہے کیا ہوا ہے اب میں ذرا تھوڑی ذرا زیادہ بیزی ہو گئی تھی تو میں نے ذرا تھوڑا چھوڑ دیا ہوا تھا اپنی کیئر کرنا تو یہ جی میں نے ہینڈ سکرپ کر کے مجھے اتن خوشی ہو رہی تھی لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اتنی خوشی کے لمحات ایسے ہی نہیں ملے آپ لوگوں کو اکثر جو ویڈیوز دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہے نا وہ اتنی پرفیکشن سے برپور ہوتی ہے کہ یار ان کے زندگیوں میں کتنا سکون ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ صبح کا ٹائم ہو گیا تقریبا سات بج گئے تھے مجھے یہ سارے کام کرتے ہوئے کیونکہ مطلب جیسے تلال کو مطلب سہری کر کے میں کپڑے ستری کیے اور وہ بھی تلال کے روتے ہوئے کبھی اس کو اٹھا رہی ہوں کپڑی کپڑی ستری کر رہی ہوں کبھی اس کو اٹھا رہی ہوں پھر میں اس کو کمرے میں لے گئی گئی ہوں پھر میں نے اس کو اتنا ٹائم لگا کے سلانے کی کیا لیکن وہ پھر بھی نہیں تھا سویا اور اس کے بعد پھر میں زبردست اپنے ہسپرنٹ کے طرلے کر کے نہانے گئی ہوں اور نہانے گئی ہوں تو جی پھر بھی وہ نہیں تھا سو رہا اور پھر وہ رونے لگ گیا جیسے میں نے نہانا شروع کیا ہے باتھروم دھونا شروع کیا ہے تو وہ رونے شروع ہو گیا پھر میں جو شاپر بیچ میں لے کے بھاگی ہوں وہ میری آج امی نے مجھے ایدی بھیجی تھی تو پھر میں آپ لوگوں کو شو کر بھاری تھی پتہ ہے امیوں کی ایدی کے اپنی خوشی ہوتی ہے مطلب جو میکر سے چیزیں آتی ہیں وہ ان چیزوں کا کوئی نیمل پدھلی نہیں ہوتا آپ لوگوں کو ایسا لگتا آپ کتنے امیر ہو گئے ہو نا تو یہ بچوں کی چیزیں تھی جو میں فٹا فٹ سے جا کے الماری میں رکھ رہی ہوں اور اس کے بعد جو ہے میرے پیسے آگئے تھے تو پھر میں نے وہ وہ نہیں آپ کو دکھائے اچھا پھر اس کے بعد میں کچن میں آئی کچن میں آکے تھوڑ بہت من چیزیں سنبھالی ہیں سنبھال کے اور پھر اس کے بعد تلاس صاحب پھر رہنے لگیا ہے پھر میں نے ان کو اٹھا لی ہے اچھا چی کی میں آپ کو شو کروا رہی ہوں کہ نا یہ جو ہمارے گھر سے ایدی جانی تھی مطلب ارسلان وغیرہ کی پوپھو وغیرہ کو میری نند وغیرہ کو تو یہ اس کے لئے کی ایک شیک آئے پڑے تھے پھر میں نے آپ لوگوں کو وہ شو کروایا ہے پھر اس کے بعد اور کیا پھر افتاری ہی ہے افتاری بنائی ہے افتاری ہی ہے آج اس کا میں نے کوئی ولاغ نہیں بنائی ہے کیونکہ میں نے کہا آج میں نے پھر بات میں چاند رات کا ولاغ بنائی ہے آخری روز ہو جانا تو اتنا لمبا ولاغ ہو جائے گا تو پھر میں جو ہے نا بس کام ہتم کرتی ہوں اب میں ڈیریکٹ اس کے بعد کا ولاغ بناؤں گی تو یہاں میں سوچ رہی تھی کیونکہ میرا اراداش تھا کہ میں جو ہے نا اپنی پوپو سے ملنے جاؤں گی مطلب میرے پاس ہی رہتی ہے نا وہ تو پھر میں وٹا فر سے چوز کر رہی ہوں ڈریس کے کون سا ڈریس پہن کے جاؤں تو پھر ڈریس چوز کیا جیولری نکالی ہے پھر اس کے بعد باسٹریٹ کیا ہے بچوں کے کپڑے نکالے ہیں اور بچوں کے کپڑے نکال کے پھر میں تیار شہر ہوئی ہوں اور آپ کو پتہا جتنی دیر بعد میں باسٹریٹ کر رہی تھی اور مجھے یہ فیلنگ آ رہی تھی کہ جیسے مطلب زمان نہیں ہو گئے نا تیار ہو گئے حالانکہ مطلب اور میں اپنے آپ کو اتنا چینج مطلب جب آپ تھوڑا بہت تیار ہو جاتے ہیں آپ کوئی اتنا چینج اور اچھا فیل ہوتا ہے نا نہیں تو مطلب جب آپ لوگ بلکل ایسے مطلب نارمل حالات میں پھر رہے ہوتے ہو تھوڑا سارا چینج لانا چاہیے جو ہاؤس وائفز بھی ہیں ان کو بھی مطلب میرا خیال ہے اگر آپ لوگ سوچتے ہو نا کہ یار جیسے ہم لوگوں کو بہت کام ہے بہت کام ہے لیکن آپ اگر اپنی روٹیر میں اس طرح کی چھوٹی سی چیز آئیڈ کرتے ہو نا چھوٹی سی بلکل تو آپ کی اس سے لائف میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے بہت زیادہ تو پھر بس میں نے جو ہے نا تیاری شہری پکڑی ہے اور بالسٹریٹ کی ہے اور آپ کا موڈ اچھا ہو جاتا ہے آج میرا اتنا فرسٹریٹ موڈ تھا نا میں آپ لوگوں کو بتا ہی نہیں سکتی مطلب میرا موڈ تھا کہ میں بس رونے لگ جاؤں گی یہ کی روٹین چال رہی ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے میں کیا کروں میں آوازہ روں میں مطلب ایسے گھر میں بول رہی ہوں اور اپنے ہسپنٹ سے لڑ رہی تھی کہ یار یہ ایسے ہے ایسے ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے ایسے نہیں ہونا چاہیے تو وہ مجھے مطلب بس انہوں نے بس برحال سن لیا تھا ہم لوگ بھی شہروں کے ساتھ ہی مطلب غصہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ویسے تو غصہ کر نہیں سکتے لیکن شہروں کے ساتھ ہی بندہ غصہ کرتے ہیں کہ یار ایسے نہیں ایسے نہیں اور اکثر ہی پھر ہم لوگوں اگر غصہ کرے تو انہی باتوں باتوں میں لگڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں ایدھر بھی میں اپنے ہسپنٹ کو کہہ رہے تھے وہ مجھے کہہ رہے تھے اب تو بڑی تم ہوشی ہوشی تیار ہو رہی ہے تو میں انہوں نے کہا نہ ہوشی ہوں وہ مجھے اکثر ہی پتہ ہے میرے حضبن مجھے اکثر ہمزاہ کر دے کہ میں تمہاری ساس اور واقعی وہ چھوٹی موٹی ساس کا رول میرے ساتھ لازمی پلے کرتے ہیں اور یہ میرے حال ہے بہت سے شوکر جو ہے اپنی وائیس کے ساتھ یہ والا پارٹ جو ہے نا پلے لازمی کرتے ہیں کہ وہ ان کو ہر وقت تانے دیتے رہتے ہیں کہ اب تم تیار ہو رہی ہو گھر تم تیار نہیں ہوتی مطلب یار ان کو بتائے کوئی کہ گھر میں بھائی جب نارمل روٹین ہوتی ہے نا نارمل روٹین میں آپ لوگ روزانہ روزانہ تیار نہیں ہو سکتے تھوڑا بہت تیار ہوا جا سکتا ہے میرا خیال ہے تھوڑی ایفرٹ کی جا سکتی ہے میں بھی ایفرٹ کرتی ہوں میں اپنی سکین کیر بہت اچھی رکھتی ہوں میں اپنی ہینڈ کیر اچھی رکھتی ہوں اپنے والوں کا خیال رکھتی ہوں لیکن جو ہے نا میک اپ شیک اپ آپ بہت ساتھ مطلب جیسے باز ٹریٹ کر کے اور اس طرح پلکل آپ ٹپ ٹاپ ہو کے نہیں رہ سکتے گھر میں کیونکہ آپ لوگوں نے کام کرنے اگر آپ کے ساتھ باز ٹریٹ کر کے پھر ہوگے کھانا بنانے لگے ہو تو کھانے میں بال چلا گیا ہے تو انہی شوہروں میں ہمیں پھر سو سو تانے دینے ہیں انہوں نے پھر پکی پکی ساس بن جانے ہیں انہی شوہروں نے پکی پکی ساس بن جانے ہیں ابھی تو تھوڑی تھوڑی ساس ہے نا پھر انہوں نے پکی پکی ساس بن جانے ہیں کہ جو ہے نا تم لوگوں کو اقل ہی نہیں ہے کھانے میں بال ہے فلان ہے بھلا تب تو بند کر لیا کرو اور یہ ہے وہ ہے تو بس پھر ان کو کوئی کچھ نہیں ہے سکتا ہم لوگوں کو عورتوں کو کمپرومائز کرنا پڑے گا اور ان کی باتیں جو نا تھوڑی بہت سننی پڑیں گی اب کیا ہو سکتا ہے اے تو ایسا ہی ہے اچھا آپ لوگوں کو ایک بات تو یہاں مجھے کاجل لگاتے ہو یاد آ رہا تھا کہ میری بہن بھائی مجھے اکثر مزاہ کرتے ہیں اتنے بھر بھر کی کاجل کیوں لگاتی ہوں میرے ہس بہن نا ان کو بہت سند ہے کاجل وغیرہ لگا رہا تو میں لازمی لگاتے ہوں حالانکہ میرے بہن بھائیوں کو لگتا ہے کہ مجھے بالکل سوٹ نہیں کرتا لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھے بہت سوٹ کرتا ہے تو میں لگاتی ہوں اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ کاجل لگائے بغیر نا میرا میک اپ چیزیں انکمپلیٹ ہوتی ہیں تو اس وقت ایسے میں لازمی اپلائے کرتی ہوں اچھا یہاں میں نے جو ہے نا بہت جو نا فینسی میک اپ نہیں تھا کیا بڑی فنی آپ لوگوں کو بات تو میں نے صرف ایک فاؤنڈیشن اپلائے کیا تھا ہلکا سا اور اس کے بعد میں نے جو ہے کیا کیا تھا پھر میں نے جو ہے اس پہ ہاں اس پہ میں نے جو ہے وہ کیا تھا ہلکا سا آئی شیڈو اپلائے اور آئی شیڈو بھی نا میرے برش کی اپلائے کیا تھا وہی میں نے اپنی آنکھوں پہ اپلائے کر لیا اور اس کے بعد میں نے کاجل لگایا ہے مسکارہ لگایا ہے اور اس کے بعد میں نے جو میرے برش کی اپلائے کیا تھا وہی میں نے اپنی چیکس پہ اپلائے کیا اور لپسٹک میں نے پہلے ایک اپلائی کیا وہ کافی مری مری مجھے لگ رہی تھی اور اس کے بعد پھر میں نے جو ہے نا دوسری لپسٹک اس کے اوپر لگا کے تو دو کلر جو مینج کیا ہے نا وہ بڑے اچھے اس کا ایک کلر بن کے نکلا ہے تو یہاں جو ہے نا پہ مور پیچھے چھلانگیں مارا تھا ماما بہت مزا آ رہا ہے بہت مزا رہا ہے چھلانگیں پتہ ہے کس پہ مارا تھا میں نے میٹرس دھوپ میں رکھا تھا اس نے پانی گرہ دیا تھا میٹرس پہ تو پھر آج میں نے سوچا کہ دھوپ بغیرہ لگوا لی جائے تو پھر میں نے میٹرس دھوپ میں رکھا تھا تو وہ بھی زمین پر پڑھا تھا کیونکہ میرا ارادہ تھا کہ آ کے میں سرسپائیر بغیرہ کروں گی نیکسٹ و لاغ میں میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کی بھی ویڈیو شیئر کروں گی کہ میں نے اپنا کمرہ کے ایسے سیٹ کیا بھی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی سیٹنگ کی ویڈیو شیئر کر رہی ہیں کہ میں نے کپڑے شپڑے بدلے اور میں تھیار ہوگی اور مجھے اتنا اچھا فیل ہو رہا ہے اور اس کے بعد پھر یہاں میں نے کہا چلو ٹرانزیشن ویڈیوز ایسے لڑکے ہیں چوڑیاں پہن رہے ہیں حالانکہ میرے ہاتھ کتنے کوڑے لگ رہے ہیں اللہ ماہف کریں کوڑے نہیں مطلب گندے لگ رہے ہیں کیونکہ کوئی نیل پرنٹ پر اپلائے نہیں کیا تو بس میں نے چوڑیاں پہننے کی ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی میں نے کہا چلو ٹرانزیشن ویڈیو کوشش کروں گی اگر میں ایڈیٹ کر سکی تو پھر میں بنا کے انسٹاگرام پر اپنے لگا ہوں یہ ویسے میرا انسٹاگرام پروفائل آپ لوگ وہاں بھی جا کے مجھے سرچ کر سکتے ہو اچھا آپ لوگ میری ویڈیوز پر کمنٹ کیوں نہیں کرتے میں اکثر سوچتے ہیں میری ویڈیو پر کوئی کمنٹ نہیں آتا مطلب مجھے لوگ اتنا سبسکرائب کر رہے ہیں حالانکہ میں تو اب ریگلرلی ہی ویڈیوز رہا رہی ہوں اگر بوریت والے ویڈیوز ہوتے ہیں تو آپ لوگ مجھے لائے بتائے گا اچھا جی نیکس ویڈیو تک کے لیے پھر اللہ حافظ